اگر آپ اپنی کچن میں سے ایک چیز نکال دیں تو آپ اپنی زندگی میں بہت ہی صحت مند رہ سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ وہ ایک چیز کون سی ہے جس سے ہماری ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں تو دوستو وہ چیز ہے گھر میں پڑی ہوئی لال مرچ ہم اپنے گھر کے کچن میں لال مرچ کا استعمال بہت کرتے ہیں آج کے زمانے میں لال مرچ کا استعمال ہم ہر ایک سبزی میں کرتے ہیں لیکن فرنس کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ لال مرچ ہماری باڈی میں گیس کو بڑھاتی ہے گیس یعنی ایسیڈٹی کو بڑھاتی ہے اور جس انسان کی باڈی میں گیس یعنی ایسیڈٹ بڑھ جاتا ہے اس انسان کو چالیس سے زیادہ طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اب یہ چالیس طرح کی بیماریاں اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کے کچن میں سے لال مرچ کو نکالنا ہوگا میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں دوستو ہمارے ملک میں ہمارے یہاں پرانے زمانے میں یہ لال مرچ ہوتی نہیں تھی مطلب کہ پرانے زمانے میں لال مرچ کھائی نہیں جاتی تھی لال مرچ ہمارے ملک میں کچھ سو سال پہلے آئی ہے اور جب سے یہ لال مرچ آئی ہے اس نے ہماری باڈی میں اتنی بیماریاں پیدا کر دی ہیں کہ ہم سبھی لوگ بیماریوں میں ہی جکڑے ہوئے ہیں میں آپ کو اچھے سے سمجھاتا ہوں کہ یہ لال مرچ کس طرح سے ہمیں نقصان کرتی ہے دراصل دوستو لال مرچ بہت ہی گرم ہوتی ہے اور جیسے ہی ہم لال مرچ کا استعمال کرتے ہیں یہ ہماری باڈی میں ایسیڈز کو پیدا کرتی ہے ہماری باڈی میں گیس کو بڑھا دیتی ہے اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جس انسان کی باڈی میں گیس بڑھ جاتی ہے اس انسان کو چالیس طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں چالیس طرح کی بیماریوں میں سب سے جو بڑی بیماری ہے وہ ہے ہارمونل کا انبیلنس یعنی کہ ہمارے ہارمونز انبیلنس ہو جاتے ہیں جب بھی آپ لال مرچ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو ہارمونل انبیلنس ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے انسولین کے ہارمونز انبیلنس ہو جاتے ہیں اور انسولین کے ہارمونز انبیلنس ہونے سے انسان کو ڈائیپٹیز ہو جاتی ہے لال مرچ کھانے سے تھائرائیڈ کے ہارمونز بھی انبیلنس ہوتے ہیں جس سے اس انسان کو تھائرائیڈ کی پرابلم ہو جاتی ہے دیکھیں دوستو کس طرح سے لال مرچ کے استعمال سے ہمیں ڈائیپٹیز تھائرائیڈ جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں صرف اتنا ہی نہیں اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا چالیس سے زیادہ بیماریاں صرف لال مرچ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں لال مرچ کا استعمال کرنے سے ہمیں اسکن کی بھی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لال مرچ کے استعمال سے ہماری باڈی میں ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو خون میں ایسیڈیٹی بڑھ جانے سے ہمیں اسکن کی بیماریاں جیسے کہ سورائیسز ایگزیما اسکن پر الرجی اور بہت سی اسکن ڈیزیزز ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ایسیڈ بڑھنے سے ہمیں کڈینی اسٹونز کی پرابلم بھی ہو سکتی ہیں یعنی کہ اگر آپ نے لال مرچ کھائی ہے تو آپ کو کڈینی اسٹونز ہو سکتے ہیں لال مرچ کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے آپ کو کینسر کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو جونڈس ہو سکتا ہے تو یہ جو ساری بیماریاں ہیں یہ ہارمونل انبیلنس کی بیماریاں ہیں اور ہارمونل انبیلنس ہوتا ہے ایسیڈیٹی بڑھنے کی وجہ سے اور ایسیڈیٹی بڑھتی ہے لال مرچ کھانے کی وجہ سے تو دوستو اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے کچن میں سے صرف لال مرچ کو نکال دو لال مرچ ابھی نکال کر ڈسٹ بین میں پھینک دو یہ لال مرچ ہماری اتنی بیماریوں کی وجہ ہے اور جب آپ لال مرچ نکال دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی آپ کی ساری بیماریاں ختم ہونے لگیں گی اب آپ سوچیں گے ہمیں تیکھا کھانا اچھا لگتا ہے تو ہم لال مرچ نہ کھائیں تو کیا کھائیں دیکھیں دوستو اس کے لئے جو سب سے بہترین آپشن ہے وہ ہے کہ آپ کالی مرچ کا استعمال کریں کیونکہ پرانے زمانے میں کالی مرچ کا ہی استعمال کیا جاتا تھا پرانے زمانے میں کالی مرچ کو ایک دوائی سمجھا جاتا تھا کیونکہ کالی مرچ سے ہماری بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں کالی مرچ کھانے سے ہمارا پیٹ سہی رہتا ہے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے وہیں لال مرچ ہماری باڈی میں نقصان کرتی ہے کالی مرچ کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور طرح کی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ہری مرچ کا استعمال ہری مرچ آپ کو مارکیڑ میں آسانی سے مل جائے گی اور یہ آپ کو سبزی کے ساتھ فری میں بھی مل جاتی ہے اگر آپ ہر روز ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں آپ اپنے گھر کے کچن میں سے لال مرچ کو پھینک دیجئے اور ہری مرچ کو کھانا شروع کر دیجئے کیونکہ ہری مرچ میں بہت سارے وائٹیمنز ہیں وائٹیمن اے وائٹیمن بی سکس وائٹیمن سی وائٹیمن ای آئرن پوٹاشم کاپر پروٹین اس میں بہت سارے وائٹیمنز اور منرلز ہیں یعنی کہ ہری مرچ ہمارے لیے ایک سپلیمنٹ کی طرح کام کرتی ہے یہ ہماری باڈی میں بہت سارے وائٹیمنز اور منرلز کو پورا کرتی ہے اگر آپ ہر روز صرف ایک ہری مرچ بھی کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی بہت سہت مند رہے گی ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جن سے آپ کو راحت ملے گی تو چلیے دوستو جانتے ہیں کہ اگر ہم ہر روز ایک ہری مرچ بھی کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں کون کون سے فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ ہے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے ایک بہت بڑی ریسرچ کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ اگر ہم ہر روز ہری مرچ کھاتے ہیں تو اس سے ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے تو جن لوگوں کی آنکھوں پر چشمہ لگ چکا ہے ایسے لوگ جو اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھانا چاہتے ہیں آپ لگاتار دو سے تین مہینے ہری مرچ کا استعمال کر کے دیکھیں بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہری مرچ بھی گرم ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہری مرچ کو آپ گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ ہری مرچ ہمیں گرم لو سے بچاتی ہے یعنی کہ یہ ہمیں گرمی سے بچاتی ہے تو ہری مرچ کا استعمال پورا سال آپ کبھی بھی کریں کوئی پرابلم نہیں ہے ہری مرچ لگاتار تین مہینے کھانے سے ہمارا چشمہ اتر سکتا ہے آنکھوں کی روشنی بڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ ہری مرچ کھانے سے لو بلڈ پریشر کے مریضوں کو آرام ملتا ہے اگر آپ لو بی پی ہونے کے شکار ہیں تو آپ کو ہری مرچ ضرور کھانی چاہیے کیونکہ ایک تو ہری مرچ میں آئرن ہوتا ہے اور یہ آئرن ہماری باڈی میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے جس سے کہ لو بلڈ پریشر کی پرابلم دور ہوتی ہے اور دوسرا ہری مرچ کے اندر پوٹاشم بھرپور مقدار میں ہے جو کہ لو بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے میں بہت مدد کرتا ہے یعنی کہ جو لوگ بھی لو بلڈ پریشر سے پریشان ہیں وہ لوگ اپنی ڈائیٹ میں ہری مرچ کو ضرور شامل کریں آپ دیکھیں گے آپ کی لو بی پی کی پرابلم دو سے تین مہینے میں جڑ سے ختم ہو جائے گی اتنا ہی نہیں فرنڈز ہری مرچ انٹی بیکٹریل اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے انٹی بیکٹریل کا مطلب ہے یہ ہمیں انٹی بیکٹریل سے ہونے والی بیماریوں سے بچاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار ہماری باڈی پر جب انٹی بیکٹریل کا اٹیک ہوتا ہے تو اس سے ہم بیمار بھی پڑ جاتے ہیں اور ہمیں بہت طرح کی اسکن ڈیزیزز بھی ہو جاتی ہیں لیکن جب بھی آپ ہری مرچ کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ بیکٹریل سے بچ سکتے ہیں تو آپ کو انٹی بیکٹریل ڈرکس یعنی کے دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی باڈی کی ایمیونٹی بڑھتی ہے اگر آپ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں کچھ ریسر سے یہ پتا چلا ہے کہ ہری مرچ کھانے سے ہماری بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بڑھتی ہے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت مطلب ہماری ایمیونٹی بڑھ جاتی ہے اگر آپ ہر روز ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بیماری لگتی نہیں ہے اس کے علاوہ ہری مرچ انٹی آکسیڈن اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے انٹی آکسیڈن اجزاء سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ باڈی میں فری ریڈیکلز کو ڈیمیج کرتی ہے اور کینسر جیسی بیماری سے ہمیں بچا کر رکھتی ہے جو لوگ بھی ہر روز سموکنگ کرتے ہیں ان کو تو ہری مرچ ضرور کھانی چاہیے کیونکہ سموکنگ کرنے سے لنگز کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور میلز میں جرنلی پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ بہت رہتا ہے تو میلز کو بھی ہری مرچ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اگر آپ ہر روز ایک ہری مرچ بھی کھاتے ہیں تو آپ کو زندگی میں کبھی بھی کینسر جیسی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوستو ہری مرچ ہمارے موڈ کو بھی بوسٹ کرتی ہے کیونکہ یہ ہمارے دماغ میں انڈو فرین کی پروڈیکشن کو بڑھاتی ہے جس سے ہمارا موڈ خوشنما رہتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو زیادہ اسٹریس رہتا ہے آپ کو زیادہ ٹینشن رہتی ہے تو آپ کو ہری مرچ کا ضرور استعمال کرنا چاہیے آپ دیکھیں گے اس سے آپ کا موڈ اچھا رہے گا اور آپ دن میں خوش رہیں گے ساتھی ساتھ دوستو ہری مرچ وزن کو بھی کم کرتی ہے اگر آپ کا وزن بڑھ چکا ہے اگر آپ بیٹھے بٹھائے اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں بنا کسی ڈائیٹ بنا کسی ایکسرسائز تو آپ ہری مرچ کا استعمال کریں کیونکہ ہری مرچ تھائرائیڈ کے ہارمونز کو بیلنس کرتی ہے جس سے کہ ہمارا میٹابولزم پروسیس بوسٹ ہوتا ہے اور ہمارا وزن کم ہونے لگتا ہے اگر آپ لگاتار دو سے تین مہینے ہر روز ایک ہری مرچ کھاتے ہیں تو آپ اپنا پندرہ سے بیس کلو تک وزن کم کر سکتے ہیں یعنی کہ جو لوگ بھی موٹے ہیں ان کو ہری مرچ ضرور کھانی چاہیے اتنا ہی نہیں دوستو ہری مرچ آئرن سے بھرپور ہوتی ہے جس وجہ سے یہ ہماری باڈی میں نیا خون بناتی ہے جو بھی لوگ ہیموگلو بین یعنی کہ خون کی کمی سے پریشان ہیں اینیمیا سے پریشان ہیں ان کو ہری مرچ ضرور کھانی چاہیے کیونکہ اس کے اندر بہت سارا آئرن ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی میں نیا خون بناتا ہے اور یہ خون ہماری باڈی میں نیا بننا ضروری ہے کیونکہ ہماری باڈی خون سے ہی چلتی ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے کچھ ریسرچ کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے ملک کے پچاس پرسن لیڈیز میں خون کی کمی ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی میں بھی خون کی کمی ہو دراصل دوستو ہماری باڈی میں خون کی کمی ہونے سے ہمیں بہت طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارا دماغ کمزور ہونا آنکھوں کی روشنی کمزور ہونا کیڈینی میں اسٹونز ہونا جسم میں سستی اور تھکان رہنا کمزوری رہنا ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو صرف ہمارے جسم میں خون کی کمی سے ہو جاتی ہیں تو باڈی میں کبھی بھی خون کی کمی نہ ہونے دیں کیونکہ خون کا کام ہے پوری باڈی میں آکسیجن کی سپلائے کرنا اور اگر باڈی میں خون ہی کم ہوگا تو آکسیجن کی سپلائے پوری باڈی میں کم ہو جاتی ہے جس سے ہمارے باڈی پارس کام کرنا بند کر دیتے ہیں آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا جن لوگوں کی باڈی میں تھکان اور سستی رہتی ہے ان کی باڈی میں خون کی کمی ہوتی ہے تو دوستو اس لیے اگر آپ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی خون کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اتنا ہی نہیں ہری مرچ وائٹامن ای سے بھرپور ہوتی ہے اور جن لوگوں کو اسکن سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پرابلم ہے ان کے لیے ہری مرچ بہت ہی اچھی ہے وائٹامن ای سے بھرپور ہونے کی وجہ سے ہری مرچ ہماری باڈی میں سورائسز ایگزیما جیسی پرابلم سے ہمیں بچا کر رکھتی ہے اگر آپ کی اسکن پر کسی طرح کے داغ دھبے خارش ہو تو آپ ہری مرچ کا پیسٹ بنا کر بھی اس جگہ پر لگا سکتی ہیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو داغ دھبوں اور خارش سے راحت ملے گی ہری مرچ کے استعمال سے ہمارے بال جڑنا رک جاتی ہیں کیونکہ ہری مرچ کے استعمال سے باڈی میں نیا خون بنتا ہے اور بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے جس وجہ سے ہمارے بالوں کی جڑوں کو نیوٹریشن ملتا ہے اور بال جڑنے کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے لگاتار ایک مہینہ ہری مرچ کھاتے رہنے سے بالوں کا جڑنا ایک دم سے بند ہو جاتا ہے دوستو ہری مرچ ہمارے دل کے لیے بھی بہت اچھی ہے دل سے جڑی ہوئی ساری بیماریاں جیسے کہ کولیسٹرول کا بڑھنا ہیٹ میں بلاوکیج ہونا آرٹریز میں بلاوکیج ہونا اس طرح کی ساری پرابلم سے انسان کو آرام ملتا ہے کیونکہ ہری مرچ کے استعمال سے ہماری باڈی کو پوٹاشم اور آئرن ملتا ہے جو کہ ہماری باڈی میں بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرتا ہے ساتھی ساتھ ہری مرچ ہماری باڈی میں خون کا دورہ صحیح کرنے کے ساتھ خون کو صاف بھی کرتی ہے جس سے آپ دیکھیں گے آپ کی باڈی میں آپ کو کبھی بھی دل سے جڑی ہوئی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ ہیٹ اٹیک جیسی خطرناک بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں ہری مرچ کو ضرور شامل کریں تو دیکھا دوستو اگر ہم لال مرچ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں اور ہری مرچ کا استعمال شروع کرتے ہیں تو ہم کتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو دوستو دیکھئے سہت مند رہنا کتنا آسان ہے صرف ایک چھوٹا سا بدلاؤ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے تو زندگی آپ کی ہے چوائز بھی آپ کی ہے کہ آپ کو لال مرچ کھانی ہے یا ہری مرچ ہری مرچ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کالی مرچ کا بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بہت اچھی ہے کیونکہ کالی مرچ ہمیں پیٹ سے جڑی ہوئی ساری بیماریوں میں آرام دیتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آج کا ہیلتھ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل فری ہوتا ہے اور آسان بھی ہے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو ویڈ سے فیس بک پر شیئر کریں ایسی ہی ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے الہینے گیبان